کالاڈوریا بے کالاڈوریا زہ نسیب آج تو بابی خود آگئی گیٹ کھولنے ہیں ایسے کیوں نہیں آئیں گی ان کے بابا جان کی گاڑی کا اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے سلام علیکم بابی سلام علیکم اسلام ارے خیریت تو ہے پھر سے ڈان پڑھ گی ساسو ما سے یا فراز بھائی کوئی گیم کر گئے کیا ہوا بابی میری محبت پہ کوئی کمی رہ گی تھی یا چچی کی تربیت میں میں سمجھا نہیں سمجھی تو میں بھی نہیں تھی کہ تم یہ گاڑی آخر کس چکر میں لے رہے ہو بہت افسوس ہوا مجھے تمہاری اچیپ حرکت سن کر ارے کیا ہو گیا یار کچھ بتائیں تو صحیح آئندہ سے بچ سے بات نہیں کرنا اور نہیں ہوں میں تمہاری بھابی بھابی رکھیں تو آپ کس حرکت کی بات کر رہی ہیں تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے اللہ کی قسم بھابی مجھے نہیں پتا تمہیں تو بس یہ پتا ہے کہ لوگوں کو ٹیز کیسے کرنا ہے ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ کیسے رکھتے ہیں ارے کس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا میں نے مانو کی کیا زور ہوتی بابا کی گاڑی کا ہانڈ دینے کا اس کے سامنے ارے بھابی وہ تو بس شرارت کی تھی ای سوئر لوگوں کو ہرٹ کرنا تمہارے لیے بس ایک شرارت ہے بہت اچھی طرح سے جانتے ہو وہ بابا سے کتنی اٹیچ ہے اور بابا کی فیوریٹ کار کسی اور کے باس جاتے ہوئے اسے کتنا دکھ ہوگا مزاگ تھا بابی تمہارا اور اس کا کوئی مزاگ کا رشتہ ہی نہیں ہے ہاں پر شکایت کا رشتہ تو ہے اس لیے فوراں پہنچ گی آپ کے پاس کیوں آئے گی وہ میرے پاس تو پھر آپ کو کس نے بتایا جس نے بھی بتایا تم ابھی کے ابھی جاؤ اور سوری کرو اس سے ارے کس بات کی سوری بابی میں نے کیا کیا ہے ہرت کیا ہے تم نے اسے ای ڈونٹ ٹھنگ میں نے ایسا کچھ کیا تم اسے سوری نہیں کروگے بنتی نہیں ہے مافی بابی وہ بھی اس سے نوڈ اٹھال ٹھیک بابی میری بات تو سنیں کیا بات سنوں میں تمہاری آپ اس کی خاتر مجھ سے خفا ہو رہی ہیں اپنے بھائی سے ہاں تو تمہاری خاتر بے تم پوری دنیا سے خفا ہوتی ہوں اس بات کا تم یہ صلاح دے رہے ہو مجھے گے لے امی پہن کے لئے کھالے ٹھیک ہو جائیں گی میندے مانو میرے سر کا ذر نہیں ٹھیک ہو نا یہ سیپا ایسے نہیں ٹھیک ہوگا جب تا یہ بٹو مگرو نہیں لتے گی امی اتنی بے ضرورت ہی تو ہیں وہ آپ خان خان کے پیچھے پڑ گئی ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑی وہ میرے کلوت ہے بھائی کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئی ہے جا دوٹوں نے ٹوٹ کے کناری اسے اپنی پٹڑی پر چڑھانا چاہتی ہے تو کیا حرج اس پٹڑی میں حرج یہ ہے کہ تیرا جو پیو ہے اس کو تُو نہیں نظر آتی بٹو نام کا انجن نظر آتا ہے تیری کوئی ٹینشن نہیں اس کو مجھے کیوں گھسیٹ لیتی امی آپ ہر معاملے میں ایسے بھی ابھی مجھے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کریں میں جوتیاں مار کے تیری پڑھائی کمپلیٹ کر آ دوں گی چپ کر کے ویا کروا مجھے بٹو کی طرح نا اوور ایج ہو جائے گی پھر تجھے کوئی مو بھی نہیں لگائے گا لگا تو رہے مو آپ کے بھائی سا بٹو آپا کو مو بیچارہ تو اکل کا انہ ہے اوپر سے وہ سلیکہ جو ہے نا اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے پٹھی وہ بھی فونے کار کر کے بڑی سگی بنتی ہے نا اپنے خالہ ذات بھائی کی امی اب آپ چاہتی کی ہیں میں نے کیا جانا ہے بس یہ بٹو جو ہے نا یہ بھلے سونے کی بان کے آج جائے یہ ماتھے کے اوپر اپنا ہیرے کا تاج بہن لے میں نے اس کو کوککو کی ووٹی نئی بننے دینا بھابی یہ لیں چاہے اب فکر نہ کریں آپ جیسے چاہیں بھی بیسے ہیں نا میں نے کیا چاہنا ہے یہاں پر کونسی میری مرضیاں چلتی ہیں اوپر سے وہ شد جی تیرا بھائی اس نے نوا کٹا کھول لیا اب کیا ہو گیا بھابی کہتا ہے کہ جب تک میری بٹو کا ویاں نہیں ہوگا مانو کی شادی کا سوچنا بھی نا پاوے پانچ سال لانگ جائے پھر میری شادی آگی بیچ پہ تیری شادی ہمیشہ سے بیچ پہ تھی گوھر کے ماں نے ایسا سور سواد کا رشتہ بتایا اب تو بتا ہاتھ سے نکلنے دوں میں وہ میں ہی چل جاتی اس کمرے سے اور گوھر اس کے خاندان کو تمہیں سب کو دیکھ لوں گی بھابی آپ رشتہ دیکھ لیں چھجی بھائی کو میں منا لوں گی آپ خوش ہیں آپ یہی چاہتی تھی نا آہ یہی چاہتی تھی میں بھابی کیوں ناراض ہو گئی ہیں کیسے مناؤں ایسا کٹھا ہوں گفت دینے کے بہانے موٹ دیکھ کر آتا ہوں کیا مصیبت ہے مہاڑی بکری کی طرح ٹکریں کیوں مار رہے ہیں امی مثالیں تو ڈھنکی دیا کریں جیسی بھو بھی ویسی مثال یہ کیا ہے ہاں توفہ کس ماں کے لئے خرید ہے ہمھ آپ نے صرف پیدا کیا ہے ڈھنک کا کھانا کھلا کر تو میری ماں جیسی بھابی نے بڑا کیا ہے مجھے زیادہ اوبرمت ہو تیری جنت اس پاؤں کے نیچے ہے سمجھ آئی تجھے اور یہ کیا پتیسی نکال رہا ہے بڑا پاؤں پاؤں خوش ہو رہا ہے مانور شجا کو دیکھ کر آپ کو بھی بتا دیا ہاں کیونکہ دری پکو ہے ہی بھاں پو دوپیر کو کھڑکا کر گئی ہے سب کو اور ماں جی فضول میں مجھے ہر وقت رگڑتی رہتی ہے ایسی چھوٹی سی بات کا بطنگر بنا دی ہے سب نے بطنگر شتنگر کا مجھے کچھ نہیں پتا تیرہ چوکنگر بناوں گی اگر آئندہ ایسی نیچ حرگت کی تو نہیں ہاں؟ آپ کو تو الٹا خوش ہونا چاہیے آپ کے دشمنوں کی بیٹی کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں میں صبح شام ایسی چبل باتیں سنکر صرف تیرا باب خوش ہوتا ہے میں نہیں بندے کا پتر بن آئندہ ایسی شکایت نہ ہے بتا رہا ہوں تجھ آسفو اچھا ہاں نہیں آئے گی بابی بھی خفائیں مجھ سے اس بات پہ ایسی خفائیں اوپر اوپر سے تو جہ تو ساتھ خون ماف ہیں ماہ سے بہتر پالا جو ہے اس نے پالاوہ تو ایسی کہہی ہے جیسے بکریہ سانڈوں میں اچھا جنہا سائٹ پروں منا کر انہا ہے اچھا سن وہ مچھر مارنے والا سپریر دے پھر کچھا پھیلا دیا اپنے کمے میں میں کچھرا نہیں پھیلاتی خود پھیل جاتا ہے میرا کمرا تو شاہرہ آم بند گیا ہے میرا کمرا تو شاہرہ آم بند گیا ہے میللہ جی اتنا گندہ کھوتے جیتنا ہو گیا ہے کمرا ساف نہیں رکھ سکتا کمرا اپنی امی پہ جو گیا ہوں نام تو آپ کبھی سے لیکا ہے نا اللہ کے باستے جلدی پڑھائی شڑائی ختم کر تاکہ کچھ وجھ کے تیرا ویا کروں ووٹی آئے گی نا تو میری بچاری ندا کر چھوٹ ملے گی شادی انہاں ایک تو میرے کھیلنے کندے کے دن ہیں مگڑا ہو گیا نا تو کس نے لڑکی نہیں دے نہیں اپنی پھو پو کی طرح ہر وقت وہ اوبر ایکٹنگ کیوں کرتا ہے تو میں ڈانٹ نہ چاہیے تھے نا اس کو میں نہیں ڈانٹ سکتی اس کو آہ تو پھر بکتو سب ٹھیک ہی کرتے ہیں میں تومی نے سر پر چڑھا کر رکھا اس کو سگے بھائیوں سے زیادہ پیار ہے وہ مجھے آہ تو پھر سگی بہنوں کی طرف کان بھی کھیچنے ٹھیک ہو دان ٹپچ بھی ضروری ہوتی ہے یہ لے بھائی آپ کا اور بھائی کا انیورشی کا گفت چو توفہ تم آلیڈی دے چکے ہو نا اس کے بعد مزید کسی چیز کی گھنجائش نہیں ہے ہاں کیسا توفہ اس کا مان توڑنے والا بڑا اطراہ کے کہتی تھی نا اسفی میری کوئی بات نہیں ٹالتا رب بات دی کوئی ماننے والی ہو نا بھائی خام خواہ ایموشنل ہو رہی ہے بابی اس کا ایموشنل ہو نا بنتا ہے کہاں کہاں فیورز نہیں کہ اس نے تمہارے دو بابا کے سامنے دن راج جھوڑب ہوتی ہے راتوں کو دیڑ دے تک جا کر تمہارے لئے دروازہ کھڑتی ہے اپنا سارا کا سارا جیب خرج اٹھا کر تمہیں دے دی تھی کہ تم اپنے لئے گھڑنے سکو اس سے زیادہ وہ کیا کرے اتنے کوئی کسی کے لئے نہیں کرتا سی اچھا ساری نا یار بھائی پتہ ہے بٹو آپ نے پڑکایا ہے کسی نے نہیں پڑکایا تائے اور مانوں کے ساتھ خون کا رشتہ ہوگا ان کو تکلیف ہوگی دکھ تو اس کو بھی ہوگا اچھا چلے میں بات کرتا ہوں بابی سے جاؤ محبت کرنے والوں کا مان رکھنا سیکھو یہ رشتے اتنی آسانی سے نہیں بنتے یہ توفہ تو دیتے ہوئے جاؤ یہ لے آپ ہی کے پیسوں کا لیا ہے یہ تری مشکل سے کبھی کوئی چیز نہیں سکتا آپ چھوڑے میں کر دیتا ہوں آپ اب جانißt مط around آپ آپ موسیقی موسیقی ایسویر بھابی کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میری وجہ سے آئیں گے آپ کے آنکھوں میں آسوک بہت مان تھا مجھے تم پیس کی بات اگر مان کیے نا بھابی تو میں مانوں سے کیا شجیت آیا اببہ میاں بٹو آپ پاس سب سے معافی مانگ لوں گا بس آپ اپنی ناراضگی تو دور کریں تم بس وہی کرو جو تمہارا دل کرتا ہے بس بابی بٹو آپ پا میں پاکھن سب سے معافی فیکتا ہے میں لے تاکھنے کچھ نہیں کہا تمہارے کھکو ماموں سے اعنو آپ کی اپنی سفائی دے رہی ہے نکہ تنہوں بھابی کو یہ ہی لگتا ہے اچھا اب اب نکوم گھاؤ پر چھوڑ دی نا پتے ہے جب سے بابا کی فانانچل کنڈیشن تھوڑی خراب ہوئی ہی نا وہ ایسی ریایٹ کرنے لگے ہیں اگر مجھے زبردستی کچھ کرنہ ہوتا نا تے میں پانچ سال پہلے کر چکی ہوتی میں کام سے جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے اببہ ایک بات کرنی تھی آپ سے اب تو گفن بھاڑ کے بولنے مطلق جانا یہ آپ لوگ اپنا غصہ مجھے پر ہی کیوں اتارتے ہیں میں کسی کا غصہ کسی پر ہی اتار رہا تو اب جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے ذہن پریشان ہے میرے وہ ایک پروپوزل آئے تھا جو میرا تو کوکو بتا رہا تھا چھل کر نہیں ہے میں اس کو خود ہی ٹھیک کر لوں گی یہ کہ کیا رہی ہے آپ اببہ بس آپ ہاں کر دیں ہرکز ہی اببہ آپ نہ کر دیں پہلے خود فیصلہ کر لو ہاں کرنی ہے کہ نہ کرنی ہے بتا دینا مجھے ہم کر دیں گے بھائی میں آتا ہوں بہت ضروری کام ہاں مجھے پھر میں کرنوں گا جو کرنا ہوگا کیا ہوگی اکو مون اٹھا مون اٹھا لگتا ہے گرنا ہی پڑے گا اس جنگلی بلی کے قدموں میں یہ وقت بھی آنا تھا سفن مون اٹھا مون اٹھا اٹھا مون اٹھا یہ کیا حرکت ہے؟ چھت پہ آو کیا؟ وہ بہری چھت پہ آو چھت پہ آو کیوں پاکلو کی طرح پتھر مارے تھے تم ایسا کرو مارچس بنانے والی پیکٹری کھولو تیلی آنچھی لگاتی ہو اور تم کھے وڈا کی ساری نمکی کانوں کا ٹھے کا لے لو زخموں پہ نمک چھڑکنا بہت اچھی تر آتا ہے تمہیں ایسا کونسا نمک چھڑک دیا میں نے جو بھڑکا کے بھیج دیا بٹو آپ کو شکایت لگانے کے لیے تم کب سے میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہونے لگے کہ تمہارے گھر میں شکایتی باب بھیجوں گی میری تو جوتی کو ہی پروا نہیں اپنے لنڈے کی جوتی نا اپنے باس ہی رکھو ربارہ نہیں بجاؤں گا ہونٹ اب کسے کچھ چابی دینے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں لانت بھیجتی ہوں ایسے تالے چابیوں پر اور چلو کس کو یہاں سے مو اٹھا کے آ جاتے ہو مو رکھ کے کیسے آتے ہیں یہ میچک آج تم ہی سے کھا دو مجھے ارے جاؤ جاؤ کام کر اپنا تمہیں وہ گھر بیشتا نہیں چاہیے تھا ویسے تو شد جی کو کار بھی نہیں بیشتنی چاہیے تھی اب کیا رکھ شاہ ٹیکسی میں تمہیں لے کر جائے گا جگہ جگہ نہیں وہ مانو کی گاڑی ہوتی ہے نا گھر میں مانو کی گاڑی مانو کی کار تو یونیورسٹی میں آدھا دن کھڑی رہتی ہے اور اگر اس وقت تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کو کہا تھا شد جی سے کہ چھوٹی بوٹی گاڑی خرید لے مگر وہ تو اتنی اکل ہوتی نا تو کوڑی کوڑی کا محتاج نہ ہوتا ہیوں یہ لو یہ کیا مجھے کیوں دے رہی ہے شد جی کو دے دینا نا دو دفعہ خواب میں دیکھا ہے پریشان ہے وہ ہاں ویسے پریشان تو ہے وہ مگر مگر بلنا جو ہے وہ دھم بچائے گا شور کرے گا تو اس کا حصہ الگ کر دیا میں نے اور ویسے بھی وہ چیخے چلائے روئے دھوئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے سوائے آپ کے اچھا چھوڑو یہ بتا وہ اب بٹو کی شادی کا کیا کرنا ہے رشتے کا پہلے وہ مانتی نہیں تھی اب دوپہر سے دو دفعہ وہ فون کر چکی ہے کہ بس ہاں کر دیں مگر وہ کوکو کا جوب وہ چھوڑو نا کوکو کو خود تو کرنے نہیں شادی اور دوسروں کی ہونے نہیں دینی سکھیاں نے اتنا اچھا رشتہ بتایا ہے کیارنٹی بھی دے رہی ہے وہ لڑکے کی اچھا تو پھر تم کھر بلوالو نا ان کو کسی دن ٹھیک ہے چھوڑو آپ کھلنا چھوڑکی کو کھلنا ہی نہیں آتا ایک شرط پر اگر آپ کی ماما بھی کھلیں گی ہمارے ساتھ تم زیادہ اچھا کھے لیتے ہو لوگوں کے جذبات کے ساتھ مافی مانگ تو چکا ہوں آپ کی چھوٹی بہن سے اور وہ جھوٹوں کی ملکا نا مو کری گئی کہ اس نے بٹو آپ کو شکایت لگائی نہیں تو میں نے تم سے کب کھا کہ اس نے شکایت لگائی تھی ہم؟ پھر بٹو آپ کیوں ایفیشنسیاں جھا رہی ہیں تو کونسا غلط کھا ہوں نے اللہ پوچھے گا بٹو آپ کو دبائی کا سسٹم ہیک کرتے کرتے اپنی گھر کی تیونیگ جا جو کھیل بھی لیں میں باللنگ کروں گا چلے نا بھابی بس کر دیں مافی مانگ تو لی ہے آئیں آج آپ کو دکھائی دوں کیسے لگا دیں چھکے اور چوکے اب ہم یہاں کہتے ہیں آپ کیا وہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اے رکھو اے 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 یہ کس نے دیا پا ہماری مانے دیا ہے آپ میں تمہیں دیکھا تھا کہ تم پریشان ہو لو جی پا دو باندر دے گال بچ موتی ہے دہار دیور جی ذرا سنبھل کے اے بابی جی آپ کا دیورا چھکے چھڑائے گا سب کے بڑا زوم ہے خود پہ اے ہم وہ ہیں جنہیں دے کر ہوایاں رک جاتی ہیں اچھا چلو پھر اس بول کو روکے لکھاؤ چاچے نے چھکا ہواں گیا بول تو نا نو کی خر چلے گئی اب کیا کریں بھاگو یہ منے کی اولاد کی جہالت کبھی ختم نہیں ہوگی جاہل کہیں کا جاہل شجاب بھائی ان کی فیملی کبھی سکون سے اپنے نہیں دیں گے مجھے جی 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 شفیق صاحب معذرت میں وہ رستے میں تھا بات نہیں کر سکا اب بتائیے کیا بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کیا کون سا گھر سیل کر دیا ہے فراز نے کتنے کا چیک دیں دیں مجھے چیک کہاں گا رہی ہے امداد باپس کر دیں بھائی اببا میں غریب ہواں بے غیرت نہیں مگر روکو اس کو کوئی رو اببا جی گال یہ ہے کہ کمیدے کا آردکھانا ہمیشہ دتانا ہم میں سبھالتا ہوں جا کے معاملہ تم لوگ بھی عجیب ہو یاد ہاں ہم ہی عجیب ہیں غریب ہیں عجیب نہیں لو جی شریکہ لے گیا جلیبی چکے ہاں دھوتی اممہ اتنا بڑا فیصلہ اتتی خاموشی سے کر لیا تو کیا مسجد میں اعلان کرواتی میں اور تو کیا چھلانگیں مار کر دادی کے پیچھے گیا ہے میں کیا کروں بی اممہ نے کہا تھا مجھ سے دادی کہے گی اندے کو میں شلانگ مارو تب دیکھوں گے کتنے تابدار ہو تم اگر ڈیلر کی کال نہیں آئی ہوگی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کلتا اس بات کا کیسے نہیں پتہ چلتا میں نے تمہارا حصہ الگ کر دیا تھا تو وہ بھی پائنس شجا کو دے دیں آممہ جی اے ایسی خامخہ سے دے دوں دے دیں شجید آیا کو ہم سمجھے گے سر کا صدقہ گیا ہے کونسا صدقہ یہ والا پکڑو اسے آپ لوگوں نے کہتنا گراوا سمجھ لیا میرے بابا کو تم پھر آگئی ہو بتتمیزی کرنے بتتمیزی کا آغاز ہمیشہ یہاں سے ہوتا ہے اور بھی اممہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ چیک دے کر میرے باب کی عزت اور آنا کا سودھا کر لیں گی تو یہ بھول ہے آپ کی دیکھو بیٹا وہ تمہارا باب بعد میں ہے پہلے وہ میرا بیٹا ہے اور یہ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو آخر کو میں تمہاری دادی ہوں دادی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ایک اولاد کا صدقہ اٹھا کر دوسری اولاد کو دے دیں اور کیا سوچ کر بھیجے تھے اپنے پیسے ہم نے تو نہیں مانگا تھا آپ سے یہ چیک مانو مجھے دادی سے تمیش سے بات انہوں نے انسٹ کی میرے بابا کی اچھا تم گھر چلو فوراں اسی وقت چلو میں نہیں جاؤں گی آپ ان سے بولے کہ میرے بابا سے جا کے مافی مانگے میں تمہیں دلاتی ہوں آئندہ سے اس گھر میں نظر نہیں آنا نکھلو یہاں چلو چھوڑا مجھے بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ہٹو بابا جی ٹھیک ہوں میں نظر میرے ہاتھیں چڑھ جا نا مار مارکے میں نے اس کے سارے جن نکال دے تو اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا یہی کہا تھا کہ بی امم کو آپ سے آکر مافی مانگی چاہیے اس میں غلط کیا ہے تو پھر تو تمہیں دو تھپڑھوڑ پڑھ لنی شاہید ہے بابا میں آپ کے لئے جھگڑا کرنے گئی تھی میری ماں سے یہ تربیت کیے تم نے اس کی چلو جی میری کیتی خرائی تو اسی خوج پا دیو تم تو چپی رو اگر یہ میرے ماں باب سے بتمیزی کرے گی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ یہ میری اولاد ہے اب بابا دانی وہ اس سے میں کہاں نکل گئے ہیں اممہ کا علاق رو رو کے برا حال ہے یہ کام کرو سارے ملکے نا میری کوڑی نا پھائے لا دو تاکہ صاحب کے کلیجوں کے اندر ٹھانڈ پڑ جائے اور شاہ دو تم اسے اور شاہ دو آج میری ماں باب سے بتمیزی کری ہے کل کو جب ہمارے سامنے کھڑی ہوگی نا پھر پوچھوں گا تم سے آئی آپ دی جا کر دیکھیں ابا پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے اس سے میں دیکھ دیکھوڑے کچھ لی کے پیو قدم آخراب ویسے سے کہتے ہیں اپنی جتیاں تے اپنا سر دیکھا اممہ ہمدردی کا انچام ہاں ہاں بس یہی تانہ رہ گیا تھا وہ تم دے لو شاہ جی بھائی نے تو شتر بے مہار کے طرح چھوڑ رکھا ہے اپنے اولاد کو قصور اس کا نہیں تنوں بھابی کا ہے جس نے ہمیشہ اسے یہی سکھایا کہ سب کو تن کے رکھو بچے چھوٹے بڑے کسی کا کوئی لحاظ عزت نہ کرنا میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے بیٹا جی تم کہا چھوٹے محلے سے معافی مانگ رہے تم نے کیا کیا ہے کچھ بھی کہیں بہن تو میری ہے کچھ بھی غلط کرے گی تو سوال تو مجھ پر ہی اٹھیں گے نا سگی بہنیں ہیں دونوں اور دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے پتہ نہیں اس کو گھٹی کس نے دی تھی ماں جی شاید آپ بھول رہی ہیں گھٹی تو میں نے دی تھی میری بیٹی ہوتی نا تو رکچ پیر مارتی موووینگا کر دیتی بیسے بچپر میں خوب پٹائی کیے میں نے اسری اور اس کی دیکھیں نیدہ پاوی کو کچھ مت کہیے گا تو ہم کون سے سوٹے ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے اسے کٹ تو اس نے بھی بڑی شاندار کھلائی پبلک میں اس کو پتہ نہیں تمہارے اببہ میاں کے کیا حال ہوگا بکٹیں انہوں نے ہی تو سر پہ چڑھایا ہے اسے اللہ شجی بھائی کو ہدایت دے کے اگر ایسی حالات رہے تو کیسے گھر بسائی گی یہ لڑکی اپنا وہاں پہ سارے مل کر لڑیاں ڈال رہے ہوں گے یہ وہاں بچی نے جا کے چاچے کے گھر میں چنگی کھے اڑائی ہے اچھا آپ لوگ تھنڈ کریں میں آپ سب کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں گوڑ زیادہ الائچی بھی دودھ پتی چاہیے مجھے موڑ موڑ کیوں لڑکا ہے وہاں خیریت تو ہے آگے سمبھالو اپنی بھاوی کو وہ خدا ناکازہ جھگڑا تو نہیں کر لیا تمہیں میں لگتا ہوں اس طرح کا ہاں یاد نہیں ہے بچپن میں کتہ مار رہے ہیں مجھے ہاں تو اس کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے آپ سب سے لڑ رہے ہو تو آپ اپنی بتائیں آپ نے بھی نہیں کیا لڑائی میں اس سے لڑکے کہا جاؤں گا پھرسے بھی سارا کا سارا گھر اسی کا تو طرفدار ہے کیوں یا کرنے طرفداری وہاں ہی تھی اچھی آپ ٹھہرے اللہ میہ کی گائیں اچھا میں اللہ میہ کی گائیں تمہیں بھی اللہ میہ کی گائیں جیسے بھیگی ملے گی دیکھیں ماما بس کر دینا رونہ مجھے بھی رونہ آ رہا ہے مالو خالہ کو تمہیں چھوڑا ہوں انی خبردار خالہ ہے وہ تمہاری ہم لگتا ہے خالہ آفت کی پڑکالہ کی دھلائی کرنے کا سوگ منایا جا رہا ہے یہاں کیوں بھائی جب رونہ ہی تھا تو پھر ماننے کی کیا دورتھی آپ لوگ کبھی نہیں سمجھو گے ہم لوگ ہی تو سمجھتے ہیں آپ کو کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی دوسروں کی وجہ سے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا میری اپنی بہن اتنی بدلحاز اور بدتمیز نکلے گی don't worry بہت جلد احساس ہو جائے گا اس سے اپنے غلط رہیے گا کبھی بھی نہیں سمجھے گی اب کیا فائدہ پریشان ہونے کا اب کیا فائدہ پریشان ہونے کا مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بعد جانے کو نہیں بات بکتہ میزی کیا دیکھو کہ تم اپنے باپ کو تکلیف پہ نہیں دیکھ سکتی تو اممہ بہلاک ایسے اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھ سکتی محبت کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ارے بھائیاں اببہ میں ایک کو کش پتا چلا آپ اس بھی کو فون کر کے پوچھے نا آج اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے نا اس نے اسے بالکل کوئی احساس نہیں ہوں گا سوری ایک سیکنڈ جی ویٹو باپا ہاں کیا ابھی تک نہیں پہنچے مائی گوڑ کدھر نکل گئے وہ رہنے دے مجھے پتہ کہاں گئے ہوں گے میں لے کر آتا ہوں گے اوکے بائی یہ تو گیا ہوا کے گوڑے پر چوار ہوگا میں بھی اممہ کو دیکھ کیا تو خبردار جو تم نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر ترم کیا تو ان بچوں کو دیکھو کتنا سہم گئے ہیں سارے میں اپنے بچوں کو نہ صرف پیار کرنا سے کھاؤں گی یہ بار کیوں بھئی کیوں تنگ کرتے ہو ماما کو ہاں میں تنگ دوری کرتا ہوں ماما خود ہی تنگ ہو جاتی ہے شیطان تم ہی تنگ کرتا ہوں تم ہی تنگ کرتے ہو ماما کو اور کتنا اندھیرہ کرو گے ہماری زندگی میں بس کر دے اسفی آپ کو کیسے پتا چلا میں ہوں بچپن میں بھی ایسی مسکے لگاتے تھے تم جب کوئی شرارت کر کے آتے تھے تو لیکن آج تو میں نے کوئی شرارت نہیں کی تم کرو یا مانو بات تو ایک ہی ہے نا بات ایک نہیں ہے بھامیاں ماباپ کے لئے اولاد سب برابر ہوتی ہے نا یہ الگ بات ہے کہ سمجھانے میں یہ ماباپ کو عمر گزر جاتی ہے اولاد پھر بھی نہیں سمجھتی اب دیکھو خرے پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے تم تو چھپی رو یہ سب کی ادھر ہے تمہارا یہ اچھی مسئیبت ہے ہے اولاد جو ہے وہ کچھ چنگا کام کرے تو پیوک ہی ہو جاتی ہے پیڑا کام کرے تو ماں کی بیٹ بجا دو ام سوری بابا مافی مانگنی ہے نا تو اما اببہ سے مانگنا بہت دل دکھایا تمہیں آج ان کا اچھا جی مانگ لے گی اببا جی سے بھی مافی آپ تو ہولے ہو جائیں کیا ہولا ہو جاؤں پھارا علاقہ چاند با رہا ہے کہیں ملی نہیں رہے مجھے پتہ وہ کہاں ہوں کے مانو مانو یہ یہ اب چھڑپا مار کے کہاں پہ چھلی گئی ہے ابھی میرے سار میں بہت درد ہے چائے پہلا شجائے مد صاحب وہ نہ ماں پہ وہ کچھن کا دروازہ ہے اس کے اندر چائے کا سمان بھی پڑھاوا ہے چولا بھی پڑھاوا ہے کیونکہ میں بری ماں ہوں تو پھر بری بیوی بھی ہوں گی خود بنا لے جائے آخری بات بلکل ٹھیک بھولی ہے تمہاں ہوگا سے ایک کی بجائے دو لگانی چاہیے تھی نیتا بابی کو اس سے یہ دونوں اگر میرے بچپن میں لگا دی ہوتی نا چجی کو اور منے کو تو اتنے فاصلے نہ ہوتے دونوں میں آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں تمہیں کب سے فکر ہوئے اپنے بڑے دادا کی یہ بتاؤ تم بھی تو وہی ہو کم اس کم آپ تو مجھے یہ تانہ نہ دیں آپ کی خاطر میوزک سیکھا بابا سے دن رات گٹار توڑوائے لیکن ٹٹا رہا میں اے یا کیا خاک شیخہ ہے سارے سور سارے راگ بدل کے رکھ ڈالے تمہارے بابا اور تمہارے تایا کی حرکت ہونے زندگی کا لطفی باقی نہیں رہا اس میں آپ کا کیا قصور ہے بیٹا ہے قصور بیٹا نہ بچوں کو مل کے ساتھ رہنا سکا سکا نہ اتنی محبت کرنے والی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکا نہ ہی اپنی بیٹی کا فرض عدہ کر سکا بس شکل کوک کی طرح گھومتا رہا ہے ایک اولاد کے پاس کو دوسری اولاد کے پاس ام ساری اببا میاں بیس مرے ماف کر دیں تمہیں احساس ہے تمہیں کتنا دل دکایا بی امہ تا ہاں کتنی محبت کرتا ہوں اسے میں جتنی تم اپنے باپ سے کرتی ہو نا اس سے مر کے اور جیسے تم خیرات سمجھ رہی ہو نا وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کیا تھا بی امہ نے لیکن تمہیں کیا پتا محبت کیا چیز ہوتی ہے یا رب تم لندے نہ بیٹ جاؤ خدا کے بات پر صرف اپنے اولاد کو جوڑنے کی خاطر ہے لیدہ ہوا تھا اپنے بیوی سے پورا خاندان مثالیں دیتا تھا ہماری محبت کی اس اپنے اولاد ہی کو محبت کرنا نہ سکا سکیا بس کر دے نا اببا میاں پرامیس میں بی امہ سے معافی مانگ لوں گی لیکن پلیز آر میرے ساتھ گھر چلے بس بھی اسے لے جاؤ گھر گھر میں یہاں کچھ دیر کھولی فیزاں میں بہننا چاہتا ہوں گھر گیا تو شاید میرا دم گھج جائے نہیں اببا میاں میں آپی کے ساتھ گھر جاؤں گی کبھی کسی کی بات مان لیتے ہیں سونا نہیں اببا میاں کیا کہہ رہا ہے تم اس کو گھر لے جاؤ اور دیکھو پرامیس کرو لڑوں گے نہیں تم اس سے رشتے ہوئے پرامیس؟ پرامیس چاہو پرامیس پرامیس ایمات اس میں کی کیا بات ہے؟ ہسنے والی بات یہ ہے کہ تم خطرناک حد تک ساپ گو خود کو بھی کوئی فیور نہیں دیتی ہو اس معاملے میں تمہاری بھابی سے تو کم ہی ہو اوہے آر نیدہ بھابی کا نام کیوں لیتی ہو بار بار جب جانتی ان کو لے کر میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اچھا رہنے دو چول اب گھر جاؤ ہاں ہاں گھری تو جا رہا ہوں جہاں تمہیں آنا پڑے گا بی اممہ سے ماپی مانگنے میں مر کر بھی اس گھر کی دہلی سپار نہیں کروں گی ہمارے گھر آئیں گے نا تو تو ان سے ملنے تو آئیں گی بھول ہے تمہاری اچھا جلدی چلو برنہ ہینسوم لڑکے کو دیکھ کے نا رش لگ جائے لڑکیوں کا لگتا ہے بہت عرصے سے تم نے آئنا نہیں دیکھا آئنا تو خیر میرا بھی بڑا دلکر ہے کسی اور کو دکھانے کا لیکن کیا کروں ابھی تازہ تازہ پرومیس کر کے آئیوں نا بمیاں کو یہی سوچ کر تو میں بھی چپ ہو گئی تھی مانا تھپڑ کا جواب دینا تو مجھے بھی آتا ہے رسی جل گئی برپل نہ گیا بھابی آپ نے جانے کیوں دیا اسے نا میری یہاں پہ کون سنتا ہے میں تو نہ تین میں ہوں نہ تیرہ میں ہوں جس کا آواز چلتا ہے مو چکے کدرے بھی نکل جاتا ہے اب پتہ نہیں بچی جاگے پتہ نہیں کہاں پہ خجر کوار ہوگی اب بھابی آپ کو ڈھونے نہ گئی نا رات کے اس ٹائم تکبنتی تھی جانے کی بیٹو میں تو کہتی ہوں جا کے نہ گلی میں سجے خبے دیکھ کے آتے ہیں پتہ نہیں پرے دل میں بہت پٹھے سیدھے خار آرے میری بچی پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گی بھابی مجھے بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے چلیں چھا پارک میں نہیں جا رہے سہر کر مانو کہاں سے ہا رہی ہو پارک سے تیرے دماغ کا کوئی پرزہ ہے لیا تھا جو اس ویلے تو پارک میں پھر رہی تھی اب بھابا میاں کو دیکھنے کی تھی لو کارلو کیا پانڈے میں ملے؟ ہاں آرے ہیں تھوڑی دیر تک دیکھا درہا سا پھر کیا یہ بار موکی سچوی جیسن کلا ہے جا کے دیکھ اس کو آپ وہ چھوڑے مجھے بتائیں کھانے کا کیا کرنے نہ مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کھانے کا کیا کرنے میں کھانے کا کیا بتاؤں اچھا آپ چھوڑے میں خود ہی کچھ کر لیا چل چل بنائے کھانے بھائی کے لئے بھی اور گھار والوں کے لئے بھی کچھ تو سکون ہو دل دکھایا تم نے بیٹا بھی اممہ کا کتنی محبت کرتا ہوں اسے میں جتنی تم اپنے باپ سے کر کے ہونا اس سے بڑ کے ٹھوڑ 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 یہ لیا بجی آپ کے لئے بلے والا پراثم نایر کل تو میری اولاد میرے باب کا بلیڈ پرشور ہائے کیا تو ہم کولیس روائل ہائے دو بس کردو شجایب مجھے پانی چمدانی نا چلا ہو کیا کرے میری بچی پچاسے زار دفاں مافی مانگ چکی ہے مر جائے تو بھئی تمیز سکھاو نا اسے بیانا نہیں ہے یہ بھی میرا ہی کام اسلام علیکم علیکم اسلام اببہ وہ بٹو کے رسطے کے لئے لڑکے والوں نے آنا تھا ہم آج آنا تھا لیکن لیکن کیا ہم منہ کی طرح بلوایا لیکن اببہ یہ بات تو تینی اببہ جی انہوں نے مارے گھر آنا تھا بنا کر دیا میں نے کیوں اببہ تمہاری وانہ نہیں آنا چاہتی جا کروں میں مانو یگی خود اور جا کے سواری کر کے آئے گی بی ام مہ سے ہم پا دیو تسی کھوتا خورج یہ فضولی مثال ہے نا مجھے مد سنایا کرو میں کر لوگی کول ام مہ کو یونگستی میٹر میں دروپ کروں گا مجھے ایک گاڑی چاہیے اے یہاں بہت تو نا سب کچھ انٹا ہے اپری بزاتے ہود کے گاڑی خریل نہیں چوٹا امدت آپ بچی کی بڑائی میں حرج دیا آہا لے لوں گا کی بات کے پیشے مد پڑ جائے گھرو یہ تربیت کی ہے کہ اولادوں کی چیزیں استعمال کریں تینچہ نہیں لو پیٹول ما خودیل اللہ واضح ہوں کیا ہوا امبہ نے ناشتہ نہیں کیا نہیں رات دھر اندر باہر چکر کاٹتی رہی ہے پامیری کی طرح اللہ جانے کون سی ہنیری چل رہی ان کے اندر بیٹا تم نے شگر چیک کیا ان کی نہیں چچا وہ تو راضی نہیں ہو رہی نہ رات کو کھانا کھایا نہ بھی ناشتہ کیا وہ شتوری تو رات کو تماشا لگا کے چلی گئی فٹیغ ہمیں ڈال گئی ہے تمہاری ان جلی کٹی باتوں کی وجہ سے طبیت خراب ہوئی ہو گئی ان کی ویسے آفرین ہیں آپ پہ منیر جی نام صلیقہ میرا ہے لیکن کس صلیقے سے آپ ہر چیز کا مدب میرے سر پہ ڈال دیتے ہیں ارے آپ لوگ لڑنا تو بن کر دیں میں خود بات کر پا اممہ سے منیر جی چائے میں نے پی لیا یہ ساف کر دینا تھک گئی ہمیں ترنو بھا بھی خیریت جا بٹو تو جا کے کٹی ماں کیا کونسا کٹی تیرے بھائی کا کٹی اور کونسا کٹی زد پکڑ کے بیٹھ گئے کہ مانو جائے شریکو میں جا کے مافیا تلافیا کر کے آئے بات تو ٹھیک ہے بھا بھی اممہ بہت ہرت ہیں تو ہامیہ پہ کونسا خود چل رہے ہیں اب کب اس کب تیرے رشتے کے ماملے میں بھی اممہ کو ایسے پاڑی پچڑ کے تو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں ہی جا رہی اس گھر میں تو آپ مانو کو بھیج دینا پیسے بھی کیا فرق پڑتا ہے اتنا تو حق ہے ان کا اور مافی مانگ سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا آئے اللہ خام خات چاہی کی پیالی مطفان اٹھا کر رکھا پورے ٹبگر نہیں چاہتے ہیں نا میری بچی کو نیچہ دکھانا لائک پوچھے تم سب لگوں کو ہلو لٹو میں بات کر رہی ہوں آپ کا کوئی نام تو ہوگا اوے تمہاری مانو خالہ بول رہی ہوں ہماری کوئی مانو خالہ نہیں ہے موسیقی کون بات کر رہا ہے چھٹکی میں بول رہی ہوں مانو خالہ پلیز فون بند کرنا آپ نے پھر لڑنے کیلئے خون کیا ہے اے نہیں میری جان پلیز میری بھی اممہ سے بات کروا دو مجھوں سے بات کرنی ہے سوری ڈونٹ کال اگین موسیقی 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 موسیقی